السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ عورت کی سب سے خوبصورت چیز کونسی ہوتی ہے سننے میں تو آپ کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا لیکن سن کر کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے گندے ذہن والے ویڈیو سے بلکل دور رہیں آئے گی پوری بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی علمی علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات عورت پر ویسے تو حیاء غالب رہتی ہے پر آج کل جس طرح فیشن آزادی اور مستی وغیرہ کے نام پر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے وہ قابل افسوس ہے عورت میں سب سے خوبصورت چیز اس کی حیاء ہے عورت میں سب سے خوبصورت چیز اس کی حیاء ہے اگر وہ معذل نہ بے حیائی پر اتر آئے تو اس کی عزت باقی نہیں رہتی ہے اور ہر جگہ اس کو رسوہ ہونا پڑتا ہے کہتے ہیں عورت ایسا بولے کہ بس شوہر سن پائے یعنی اس کی آواز گھر کے باہر تو دور گھر والے بھی جلدی نہ سنیں اگر عورتیں مردوں کے مقابل آنے کے چکر میں اپنی حیاء کو بالائے تاکھ رکھ دیں تو پھر ان میں وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی ان کا حسن اگرچہ آسمان چھو رہا ہو پر خوبصورتی زمین پر آ جاتی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ حیاء کا دامن نہ چھوڑے پہلی رات ہو یا پھر زندگی کی اور کوئی رات ہو یا اور کوئی وقت ہو ہم بس طریقے وقت یا عام حالات میں ہر جگہ عورت کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عورت ہے مرد نہیں اور عورتوں کی طرح رہنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے تو بات آپ سمجھ گئے کہ عورت کی جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ اس کی حیاء ہے اگر حیاء عورت کے پاس نہیں ہے تو عورت کا وجود قیمتی نہیں ہے اور اگر عورت کے پاس حیاء ہے تو پھر وہ عورت اور اس کی حیاء سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ